موسیقی 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 بارہ کودہ تینز داتوں والی پریڈیٹر جو اپنے شکار کو چیر پھار دیتی ہے جس کو پکڑنا انگلرز کی پسند ہے آج ہم اس کے زندگی پہ ایک نظر ڈالیں گے اور سمجھیں گے یہ کیسے خود کو دوسری موسیقی سے مختلف بناتی ہے موسیقی 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 تمام موسیقی کی طرح بارہ کودہ کا بھی ایک لاکھ سائیکل ہے بارہ کودہ ایکسٹرنل فرٹلائزیشن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے فیمہ بارہ کودہ ایک وقت میں لا فونڈے دے سکتی ہے بارہ کودہ عام طور پر موسم بہار اور موسم گرمہ کے مہینوں میں بڑے گروپوں کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں ایک بار جب انڈے فرٹلائز ہو جاتے ہیں تو وہ لاروہ بن جاتے ہیں جو انڈوگ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پانی میں آزاد آنا طور پر پھیرتے ہیں بارہ کودہ لاروہ چھوٹا اور شفاف ہوتا ہے تو یہ عام طور پر دوسری بڑی مشلیوں کا شکار بھی بن جاتا ہے چن ہفتوں کے بعد داروہ ناوالک بارہ کودہ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس مرحلے کے دوران تیزی سے بڑتے ہیں چھوٹی مشلیوں اور دوسرے چھوٹے شکار کو کھاتے ہیں ناوالک بارہ کودہ عام طور پر تافت کے لیے جھنکی شکل میں رہتے ہیں اور ساحل کے قریب کم پانیوں میں پائے جاتے ہیں ایک بار جب بارہ کودہ میچیور ایج کو پہنچ جاتا ہے تو وہ عام طور پر ساحل سے ہٹ کر بڑے پانیوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں بالک بارہ کودہ کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ بڑے پانیوں میں اپنی زندگی ہو جارتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اور واپس اللے دینے کے لیے کم پانیوں کے طرف آتے ہیں اور اس طرح سے ان کا لائف سائیکل ہمیشہ چلتا رہتا ہے بارہ کودہ مشکل میں چان اس کا لمبا چمکدار جسم ہے اور اس کا سلینڈر نمہ شیف ہے اس کا مو نوگدار ہوتا ہے اور ان کے بڑے طاقتور جبڑے ہوتے ہیں جس میں تیز دانت بھرے ہوتے ہیں کیونکہ سیکنڈوں میں شکار کو چیر پھار کر لگ لیتے ہیں کچھ نسل کی لمبائی چھے فٹ یہ اس سے زیادہ بھی پہنچ سکتی ہے جیسا کہ گرید بارہ کودہ گرید بارہ کودہ بارہ کودہ کی سب سے بڑی نسل ہے یہ عام طور پر چھے فٹ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جنیا بر میں نون ٹاپیکل اور ٹاپیکل وارٹر میں پائی جاتی ہے اسپورٹ سوشنگ میں یہ ایک دہترین ٹارگٹ ہے اینگلر اس کو پکڑنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ پک ہنڈل بارہ کودہ بھی ہے جسے عام طور پر کالا کن بھی کہا جاتا ہے یہ انڈو پیسیفک ریڈین سے لے کر ہوایی یار ایٹسی تک پایا جاتا ہے اس کے بعد یہ لوٹیل بارہ کودہ ہے یہ نسل بہت زیادہ فیمس ہے اس کی بیٹان اس کی پیلے دم اور پیلے پنک ہوتے ہیں یہ لمبائی میں عام طور پر دو فٹ تک بڑھ سکتی ہے یہ گوشن بہت زیادہ لذیز ہوتی ہے کسی وجہ سے کمرشل فچین میں بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ بات جنین بارہ کودہ ہے یہ نسل مشرق اٹلانٹک سے لے کر سینگل تک پائی جاتی ہے یہ دیگر نسلوں سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر دو فٹ تک بڑھتی ہے یہ بات ہے پیسیفک بارہ کودہ یہ نسل پیسیفک میں الاسکا سے باجہ کلیفورنیا تک پائی جاتی ہے اس کی پیٹ چنگدار ہوتی ہے یہ عام طور پر دوسری نسلوں سے چھوٹی ہوتی ہے اس کی لمبائی بھی دو فٹ تک ہوتی ہے بارہ کودہ موقع پرس شکاری ہے کہ مختلف پسندگی چھوٹی مشروع کا شکار کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے شکار کی تاپ میں رہتے ہیں کہ اپنے شکار کا پیچھا کرنے کے لیے یہ اپنی تیز رکھتار اور چسٹی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے تیز داتوں سے کاتے اور تھاڑتے ہیں بارہ کودہ کھلے سمندر لگونز اور کولر ریف میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ عام طور پر سائل کے قریب کم بانیوں میں رہتے ہیں جہاں وہ خوراک کی وافر مقدار اور پناہ گاہوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بارہ کودہ سمندر کا ایکو سسٹم میں ایک اہم کردار عدا کرتا ہے یہ مختلف مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور خود بھی بہت سی مچھلیوں کا شکار بن جاتے ہیں اور پھوٹ چین میں بھی ان کا ایک اہم کردار ہے کمیشل کے شرمائن ان کا بہت شوق سے شکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے گوش کی بیمان دنیا بھر میں بارہ کودہ دلچپس اور منفرچ شکاری مچھلی ہے جو پوری دنیا میں مختلف اقسام کے آبی معاہول میں پائی جاتی ہے اپنے متاثر کن رفتار پیزداد اور موقع پرش شکار کے رویے کی وجہ سے وہ سمندر کی ایک ایسی طاقت ہے جس کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے چاہے آپ ایک سپورٹس اینگلر ہوں یا آپ کو ایک ایسا شخص ہوں جو دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے دنیا کے بارے میں جاننا پسند کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بارہ کودہ کے بارے میں جانے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی بھی مزید دریافت ہونا باقی ہے یہ کچھ معلومات جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہم نے اس ویڈیو سے ڈاکومنٹریز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کا اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اپنی ویڈیوز میں امپورمنٹ کرتے رہے ہیں موسیقی